اسلام علیکم محمد قدیر عرفانی آٹول لہور سے گھر کی پانی والی موٹر اکثر یہ خراب ہو جاتی ہے چل بھی صحیح رہا ہے یہ ہوتی ہے سواز بھی صحیح ہے سبیڑ بھی صحیح ہے لیکن پانی اٹھاتی ہے پہلی منزل تک تو آتا ہے لیکن آگے دوسری منزل ٹینکی بڑھنی بڑی مشکل ہے کم سے کم تین گھنٹے لگا دیں بڑا سلو سلو پانی اٹھاتی ہے اس کا سب سے بہتین اور سان طریقہ ہے کہ آپ موٹر کو کھلوائیں مبھے کسی مستریز کو لے کے ہیں یہاں آپ خود کھول سکتے ہیں جو کھولیں یہ دو نٹ لگے ہوئے ہیں یہ والا نٹ ہے یہ والا اور یک یہ والا نٹا دو لگو ہوتے ہیں یہ کھول لیں آپ بڑے رنچ سے کے ساتھ نا یہ آپ کے پاس سب سے نیچ ہو نا جی ہے اور پیپ رنچ دونوں وہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نا یہ والا پیپ رنچ آپ کے پاس ضرور ہوں جی ہے والا اس سے آپ یہ نٹ کھول سکیں گے یہ والا سلو پاگے اس کو کھولی گے سکر اینچہ آپ ادھر ڈال سکیں گے پیچھے یہ ڈال کے آپ کھول لیں سیڑھی چڑھی ہوتا ہے اس کے بعد آگ کے پاس یہ والی گھوٹی یہ والی گھوٹی ہے یہ آٹھ نمبر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گھوٹی اس پیچ کو لگے گی یہ والے کو یہ تین بولڈ ہے یہ دو اور یہ تین بولڈ ہے اب اس کو کھول بولڈ لوسکا لیں میں نے اس کو باہر نکالیں اس کے اندر ایک امپیلر ہوتا ہے فین ہے جو پانی کو پریشر بنانے میں مدد کرے گا اگر آپ کی وینڈنگ ٹھیک ہے موٹر سہی چلے تو اس کا مسئلہ ہوگا یہ موٹر کافی دیر سے لگی ہوئی ہے یہ بہت دیر ہوگی ہے کم سے کم سات آٹھ سال ہوگئے ہیں پہلی منزل پہ پانی بہت تیز آرہا لیکن اپنی منزل پہ پانی جانا بڑا مشکل ہے ابھی اس کو کھولتے ہیں اس کے بولڈ میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے بولڈ لوز کر لیے ہیں یہ رام سے کھول جائے ہیں یہ جو اس کو نکالیں گے نا میں نے لوز کر کے نکال لیے گا ہے یہ یہ نکل دیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ادھر چوٹ لگانی ہلکی ہلکی زیادہ زور سے لگانی یہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کے اوپر چوٹ نہیں لگانی ہے یہ نو رٹن والا ہے یہ ٹوٹ جائے گا پتر گا یہ ٹوٹ جائے گا ابھی میرے ہم پانچ چھے سو ساس ہو گا یہ ٹوٹ جائے گا ادھر ہلکی سے چھوٹ لگانی ادھر اس سرودہ سا غیب پڑ جائے اس کے اندر اب ایسے پیج کے سراکے نہ اس کو نکال سکتے ہیں یہ اس کا آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں یہ اس کا فین ہے یہ والا یہ والا فین ہے یہ پورا کچھرے کے ساتھ بڑھا ہے دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھر ہے یہ سارے ہم پہلے یہ سارے صاف کرنا ہے آپ کو یہ والا اس کے پیچھے بھی یہ صاف کرنا ہے ابھی میں آپ کو اس کی صفائی کرتا ہوں اس کیوں میں ایک چک کر رہتا ہوں آپ کو یہ والا یہ ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ جب ہم سارے ہوں یہ پہلے ساف ہو گئے ڈھیک ہے یہ جب ہم سارے ہوں پہلے ساف ہو گئے ڈھیک ہے یہ یہ ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اور اس کا میں یہ والا پیچھے سے فین کھول کرنا اس کے بیرنگ کو تھوڑا سا ال دوں گا پیچھے ال دینے سے اس کی سوڑ جائے گا یہ صفائی ہو گیا یہ میں نے صاف کر لیا پورا گار سے بڑا اس سارے اس کے جو امپیلر کے یہ سارے اس کے جو کٹ دھندے تھے یہ بلکل باندھتے تھے سارے اس لئے یہ پانی کا پریشر نہیں بنا رہی تھی اب انشاءاللہ اوپر پانی نہیں جا رہا تھا ابھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا فٹنگ کرنے کے بعد پانی آئے گا تو پانی کتنا جاتا ہے یہ اس جگہ پر سلیکوں لگا لیں تھوڑی سی آپ فٹنگ کے دوران تو اس کو فٹ کر دیں سارے بلکل آٹھ کے بولڈے کھولیں صاف کر کے فٹ کر دیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں پتہ کر کے آئے ہوں پانی آئے پانی آئے مانگ رہا ہے اس موٹر کا ساتھ دے کے پانی آئے پانی آئے پہ کم کر لیں گے لیکن انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے ابھی میں آپ کو فٹنگ کرتا ہوں یہ ایسے فٹو ہی ہے یہ بلی یہ ادھر فٹ ہونا ہے بولڈ لگ رہے ہیں مکمبل یہ دو اوپرے نٹ ٹیڈ کرنے موٹر فٹنگ دو تار کی بیڈنگ لگا نہیں چپ کر آتا ہوں آپ کو ابھی یہ دیکھیں تھوڑی سینا اس کو اس کو ایسے رکھا ہے ایسے اس کی فٹنگا نہیں ہے اس کو بول لگانے یہ لگا اوپر لگا ہوں یہ سارے بول برابر رکھے ٹیڑ کر لیا بھوٹھی سارے اپنی چیک کرنے اس طرح بول لگا ٹیڑ کر دنے یہ مکمل ہوئے ابھی فٹنگ دار کے پانے بھی چکر ہوں گا یہ دوستو آج یہ کام کیا سارے دنی انہاں کبھا کا لگا واسم موٹرز پر کلے کلے میں اس کا ریٹ پتہ کر کے آئے کلے میں ساری مارکٹی کا سرگے کر کے ان کا بھئی موٹر چینگ ٹالرز کی ویننگ کمزور ہو گئی ہے کہ آپ کی جو پانے بھی موٹریں کمزور ہیں یہ ان کی لگی نہیں لگے گی کسی نے پانتالیسو مانگا ہے کسی نے چارزار مانگا ہے تو وہ میرا دل مطمئنی ہو میں گھر میں آیا اور میں نے موٹر کھول دی کھولنے کے بعد میں نے آپ کو غلیوں میں دکھایا ہے کہ کتنے اس کے پہلے جو فرائنس کا جو لگے گھراری اس کو پر پیشے بنانا والی کتنی گھلی تھی اس کو میں نے صاف کیا واش کیا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کے بعد میں نے موٹر فٹ کی ہے اس کے بعد الحمدللہ بھی یہ پانے بڑا اچھا پانی اٹھا رہی ہے یہ ٹینکی آپ دیکھیں یہ کتے ہیں گھلنگی ہو گئی ہے مجھے تو یاد نہیں ہے چار گھنٹے کا لگ گئے تھے ورنہ یہ آدھے گھنٹے میں برد ہوتی تھی موٹر لگانے کے بعد تھوڑی سی ہوا نکالی ہے تو پانی کی سبیڑ دیکھیں بہت زیادہ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے یہ دوستو آپ کے لئے ویڈیو ڈالی تھی کہ کوئی چھوٹا سا فالڈ ہوگا جو بعض ہم موٹر چینج کر رہتے ہیں وینڈنگ میں ٹھیک ہوتی لیکن ہم لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں لیکن یہ تھے تھوڑا سپیڑنی صاحب کے ساتھ شیئر کیا ہے رفانی آٹو سے اللہ تعالیٰ صاحب کو سلامت رکھے سید مند رکھے اللہ حافظ میرا یوٹیوب چینل رسرچ کیا گئے میرے فیس بک کے یہ دوست ہیں اللہ حافظ